سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بڑھ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کیس پر سماعت بھی ہو رہی ہے آج بھی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورڈ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے جو استثناء اور سماعت ملتوی کرنے کی جو استدعہ تھی اس کو آج منظور کر لیا اور اس ساتھی ساتھ آج کاروائی کیا رہی اس کا بھی احوال جانتے ہیں کیونکہ توشہ خانہ کیس کی سماعت تک ملتوی کر دی گئی ہے کس طرح سے اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے احتشام عباسی جی احتشام کیا صورت حال رہی آج توشہ خانہ کیس میں آج بڑا اہم کیس ہے توشہ خانہ آج کی جو سماعت ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ توشہ خانہ کیس میں گزشتہ روز جو ریمار سے جائی صاحب کے بڑے واضح کہ اگر چیئرمن پی ڈی آئی آج عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کے نان نون بیلیبل ورنٹ جو ہے جاری کیے جائیں گے تو اس حوالے سے آج ہم نے عدالت میں دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا چیئرمن پی ڈی آئی کی جو آزری سے استثناء کی درخواد وہ بھی منظور ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیس کی جو سماعت ہے وہ منڈے تک جو ہے ملتوی ہو گئی ہے اور جو آج کی جو دوسری ڈیولٹمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے جرہ پر جو گوان ہیں ان کے بیانات جو کلم بند ہوئے اس حوالے سے جو درخواد دی تھی وہ مسترد ہوئی ہے ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس جو ہے چل رہا ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے اور آئندہ ہفتے جو ہے وہ سنایا جائے گا تو آج تو جو یہاں پر جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ گوھر علی خان اور عدالت میں جو آج کیونکہ تھوڑا سا ماہول آج ہم نے دیکھا خوشگوار کچھ کہکے بھی لگیں پشتو میں کوئی بات ہوئی ہے جو کہ جائی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنی تو ہم نے کہا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہم اس کو رپورٹ کیسے کریں گے تو وہ بھی کوئی ایسا تھوڑا سا خوشگوار مہول ہوئی ہے کیونکہ ہم نے تمام سماتوں میں دیکھا ہے کہ ٹینشن ہی رہی ہے اسی کوٹ کے اندر جو ہے ججز اور وقلا کے درمیان بڑے سخت جملوں کے تبادلے بھی ہوتے رہے اور کیس میں جو ہے سمات ملتوی کرنے کے لیے دس منٹ پندرہ منٹ پانچ منٹ کے لیے بھی بہت مشکل سے وقت ملتا رہے لیکن آج جو ہے منڈے تک بڑی ایزیلی مل گئی ہے اس کے ساتھ حضرت سے استثناء کی جو ہے وہ جو ترخواست دی گئی تھی وہ بھی منظور ہوئی ہے اور جو نون بیلیبل وارانٹ جاری کرنے کی ایک جو ہے دمکی دی گئی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو کیس کی جو سمات ہے اب منڈے کو ہوگی اور اس کیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت تیزی سے یہ کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ بھی بہت جلد متوقع ہے الیکشن کمیشن کے جو بکلا ہے ان سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو کوشش تھی کہ محرم کی چھوٹیوں سے پہلے ہی اس کا فیصلہ آ جائے لیکن جو ہے کیونکہ چیئرمنٹ پی ڈی آئی عدالت میں موجود نہیں ہے ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے دو مرتبہ جائی صاحب نے کہا کہ دو مرتبہ وہ پیش ہوئے ہیں ایک مرتبہ جب وہ گرفتار ہوئے اس وقت پیش ہوئے اور ایک مرتبہ جب وہ آئے اور ان کی جو ہے آذری لگائی گے گیٹ پہ اور اسی کیس پہ جو ہے ان کو مختلف کیسز بنائے گے گیٹ پہ یہ آذری لگائی گی تھی ان کی اس کے بعد جو ہے چیئرمنٹ پی ڈی آئی عدالت پیش نہیں ہوئے اور منڈے تک انہوں نے جو ہے ان کے وقلہ کی ٹیم ہے ان سے یہ گارنٹی لیے کہ منڈے کو جو ہے چیئرمنٹ پی ڈی آئی کو لازمی آپ پیش کرے لکھ کر دیں تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو اور اس کیس کا فیصلہ سنائے جا سکیں ٹھیک ہے تشان عباسی بہت شکریہ آت کے حوالے سے آپ پورا احوال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے آگے پڑھیں گے اور آج کا جو موجودہ سیاسی ایک منظر نامہ ہے اس میں جو اہم سوال رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل قریب کا جو سیاسی منظر نامہ وہ کس طرح کا ہوگا موجودہ سیٹ اپ کے آخری دن چل رہے ہیں ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں اور اس کے خاتمے پر جو نگرا حکومت و قیام ہیں وہ عمل میں لائے پنجاب اور کے پی میں تو پہلے ہی نگرا سیٹ اپ ہے اب انتخاب بعد تک اسی طرح سے چلے گا مگر سن بلوتستان اور وفاق میں جو نگرا سیٹ اپ ہے وہ لانا پڑے گا اور اس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے جوڑ توڑ مشاورت تو نگرا حکومتیں عمل میں تو آ جائیں گی مگر اصل سوال یہ ہے کہ نگرا وزیراعظم کس کا ہوگا کہ نگرا حکومتوں کے خیام کے بعد انتخابات کے بروقت انعقاط کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے تکمیل پاسکے گا کہ نگرا سیٹ اپ بھی آئینی مدد سے آگے چلا جائے گا یا پھر من پسند نتائج کے لیے اچھے وقت کا انتظار کیا جائے گا کیسا ممکن ہے کہ سمیوں کی مدد قتم ہونے کے بعد آئین کے مطابق مقررہ وقت میں انتخابات نہ کرانے کی حکمت عملی کو اختیار کیا جا سکے گا عام انتخابات میں نون لیگ کے پاس ایک طرف کا پتہ ہے اور وہ ہے نواز شریف کی آمن جس کو شاید الیکشن کے لیے اب تک لندن نے بچا کے رکھا گیا مگر سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹیکل سیاسی کارڈ کیا ہوگا کہ تحریک انصاف انتخابی دنگل میں کوئی نیا سیاسی کارڈ لے کر آئے گی اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ستمبر پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر کتنا ستمگر ہوگا ستمبر نے بڑی سرمایہ کاری ہونی ہے ورل بانک پوچھ رہا ہے کہ بڑے معاہدوں پر دستخط کون کرے گا اور یہ دو ہفتوں میں یہ حکومت نے تیہ کرنا ہے کہ نگرہ سیٹ اپ کیسے اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے یہ مشاورت کا عمل کچھ اصلی ہو بھی صحیح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروریمیں موجود ہیں کلچی سٹوڈیوز میں سینئر صاحب ہی ہیں تذیعہ کارین عزیر لغاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب اپنے وقت نکالا اور مجھے جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوما قبر زمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب آپ کو بہت شکریہ سوال یہی کہ آپ لوگوں سے کیا جا رہا ہے بار بار کہ نگرہ سیٹ اپ یعنی کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے جو نام آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں اور اگر مسلملک نون اس آجڈار کا نہیں کسی بھی سیاسی شخصیت کا نام دیتی ہے پیپلز پارٹی نے تو ابھی تک نام نہیں دیے تو کیا بات ہو سکتی ہے کسی سیاسی شخصیت کی نگرہ وزیر آزم بننے پر میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں لہذا میرے پاس تو یہ کوئی استعقاد نہیں ہے کہ میں سے بات کروں کہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہاں ایک بات میں مسلم اپنے اس بات کا دائی ہوں اس بات کا زور زور سے وکیل ہوں کہ ہمیں ان آفسز پر وزیر آزم اور وزراء عالہ اور وزراء کے آفسز یہ خالصتن سیاسی تفاتر ہے سیاسی آفسز ہیں جس طرح جدیشری میں فوج میں سیول کرکریسی میں باقی جگہوں پہ ان متلقہ فیلڈ کے ٹرینڈ لوگ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں اسی طرح سیاست کے اندر بھی دیگر ڈاروں سے آئے ہوئے لوگ بیسر پرفام نہیں کرتے ہیں ان کا کام نہیں ہے اور پھر یہ پاکستان کے سب سے بہت موسیقی 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 چاہیے یہ کرنے کا احسیار دے لیکن ان کو یہ تو احسیار دینا ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن میں اگر کو فیصلہ کرنا ہے انہیں تو وہ کام تو کام از کام کر سکے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اور تمام جماعتوں کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کے بعد یہ بیل فائنل ہوگا اچھا کائر صاحب ایک کچھ خبریں یہ بھی اس طرح کے سامنے آئیں کہ دبائی میں جو باتچیت ہو رہی ہے میاں نواز شریف یا آصف زرداری کی درمیان اس میں کچھ معاشی امرجنسی کے حوالے سے بھی باتچیت ہوئی کہ معاشی امرجنسی ملک میں لگا کر آگے چھ مہینے تک الیکشنز کو لے جایا جائے اگر اس طرح کے کوئی تجویز آتی ہے اور وہ زیر غور ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا موقع اس پہ کیا ہوا یہ تجویز اپنی موت بہت پہلے مر چکی اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امرجنسی کی بنیاد پہ اسمبلی کی مدد نہیں بڑھ سکتی غیر معمولی قسم کی صورت پہ حال پیدا ہو جائے کہ الیکشن کا انعقاد عملا ممکن نہ رہے اُس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی کی مدد کو میں اضافہ کریں وہ آئین کہتا ہے ایسے کوئی حالات نہیں تھے اب امرجنسی گزر چکی امرجنسی کی تو حالات ہی نہیں ہیں کوئی ایسے ایسے صورت حال نہیں ہے اور اہی بعد مالی امرجنسی کی تو آج تو مالی امرجنسی کا بھی صدا نہیں ہے الحمدللہ جو پہلے قراش صاحب وہ دور ہو چکا لہذا یہ سارے سوال اپنی موت مر چکے اچھا ایک تجویز اور تھی پیپلز پارٹی کی کہ آٹھ اگست کو انہیں کہ وقت سے پہلے اسمبلی یہ ڈیزولف کر لی جائے تو کیا یہ تجویز اب بھی بر خرار ہے اور کیا اس پر کوئی مشاورت ہوئی مسلم لیگ نون سے دیکھئے ہماری طرف سے یہ تجویز نہیں ہے یہ تو جنرل ہی ایک تدویر ہے خوشش کی جا رہی ہے میرا خیال ہے ہماری جو کمیٹی منڈے کو اب دوبارہ ملے گی جی اس میں یہی دو باتیں ہوں گی ایک کہ ان کا جو چک ہے جو منڈے کو میٹی مو گی اس میں بھی تجویز رکھی جائیں گی بہت شکریہ آمان کائرہ صاحب پروریم بری شامل کرتے ہیں پھر موسیقی ویلگم میک ناظرین ابھی آپ وزیراعظم کا خطاب سن رہے تھے جس میں وہ گوادر میں موجود تھے اور گوادر جو کہ سی پیک کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے اب ناظرین جو معاشی مشکلات کے تناظر میں سی پیک سے بڑا معاشی منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل قائم کی گئی ہے منصوبوں کے انتظامی امور اور ہم مہمگی میں پاک فوج کا قلیدے کا معیشت کو دلدل سے نکالنے کے لیے جو غیر ملکی انویسمنٹ ہے جو سرمایہ کاری ہے اسے لانے کے منصوبے میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات چین قطر پاکستان میں پچاس اٹھ ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے جہاں آرمی چیف کی شمولیت سے اس فورم کی ساتھ میں اضافہ ہوگا وہیں یقین طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ سیاسی حالات میں فوج کی سپورٹ کے بغیر اتنی بڑی سرمایہ کاری ممکن ہی نہیں تھی اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں خالد خوکر صاحب جو کہ پریزنٹ ہے پاکستان کسان اتحات کی خالد خوکر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خاص طور پر اس میں جو ہماری ہماری آرمی چیف کا کردار ہے جس طرح سے خاطر معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے جو آرمی چیف کی بھرپور کافش ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ جی دیکھیں دی اس وقت جیسے حساب سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمارے ہر سال پاکستان میں عبادی کے لحاظ سے نیا رزی رینجل سنگا پرویٹ کر رہے ہیں اس حساب سے ہماری اگری کچھا گروت نہیں تھی اب آرمی چیف نے جو سٹپ لیا ہے یہ ایک پیرا ڈیپ شفٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس ساٹھ میں ایک گرین ریولیشن آیا تھا اب یہ ایک ڈیجیڈل ریولیشن ہے اور جس طریقے سے وہ جتنی سپیٹ سے اس پہ کام کر رہے ہیں آرمی چیف اور پاک آرمی حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے یہ اپنی مثال ایک آپ ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اب فرس کے انہوں نے ایک لیمز کا ادارہ بنایا ہے اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پیرو والدلہ خانہ والد میں جدید فارمنگ بھی انہوں نے شروع کر دی ہے اب جدید فارمنگ سے مراجع ہے کہ انہوں نے بھی ڈھائی زیادہ اکرپے کی ہے ڈھائی زیادہ اکرپے اگلے شہبہ ہمیں کر رہے ہیں اور پانچ سالوں میں ایک لاکھ اکرپے کریں گے وہ جدید فارمنگ اس میں جدید مشینری کا استعمال ہے جدید ٹکنالوجی کا استعمال ہے بہتر بیج استعمال کیے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اتنے کے لوگ دیکھیں گے باقی لوگ اس سے سکھیں گے وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ پاکستان میں ڈائیو بس آئی اس کے آنے سے باقی سارے بسیں ٹھیک ہو گئیں اب انہوں نے جس طرح سے شروع کیا ہے اس سے باقی عام فارمنگ پرے کر پیداوار بڑھے گی کاشکار میں شوق پیدا ہوگا اب تو کاشکار محسوس کر رہا ہے کہ اسے پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جا رہا ہے پہلے یہ جو کاروبار تھا ہم کہتے تھے کہ یہ نہ منافع بخش ہے نہ بائزت ہے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سب سے بائزت کاروبار یہ بن گیا ہے کیونکہ اس ادارے کا زراعت کا کوئی مائی باپ نہیں تھا اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کا مائی باپ آ گیا ہے اب اس کو ترجیحات میں شامل کیا جا رہا ہے صحیح دیکھیں نا ہم ایک عام کہتے ہیں کہ جدھے گھر دانے اور جدھے کملے بھی سیانے کہ جس کے گھر کھانے میں سب کچھ ہے وہ سب چھیک ہیں ہم دیکھیں نا ہم اس وقت چودہ سے پدھنا بلین ڈالر کی اگری کچھر پروڈیوز کی امپورٹ کر رہے ہیں ہم گندر میں امپورٹ کرتے ہیں دالے امپورٹ کرتے ہیں کپاس امپورٹ کرتے ہیں ایڈی بلائل امپورٹ کرتے ہیں ہم سویا بین امپورٹ کرتے ہیں ہم سیر بار سے امپورٹ کرتے ہیں ہم ریسرچ پر انویسمنٹ نہیں کرتے اب کیا ہوگا کہ ریسرچ کے اوپر انویسمنٹ ہوگی جدید مشینری آئے گی جدید تکنالوجی آئے گی پہتر جدید کاشکاری ہوگی ہماری پر ایکر پیداوار بڑھے گی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس 15 سے 18 ملین اکر رقمہ جو غیر آباد پڑھا ہے جو قابل کاشت ہے اب جو باہر سے انویسٹر آئے گا پاکستان سے باہر سے پاکستان سے جو کورپیٹ سیکٹر ہے وہ آئے گا عام فارمر اس پر شامل ہوگا کورپیٹ فارمنگ آئے گی کورپیٹ فارمنگ آئے گی اس سے غیر آباد رقمے جب آباد ہوں گے تو ہماری مشکل تو ویسے ہی آسان ہو جائے گی کہ جب ہمیں باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنے پڑے گی ہمارے پاس کھانے پینے کی ہر چیز جہاں پر موجود ہوگی ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائے گی دیکھیں جی قدرت نے ہمیں تمام نعمتوں سے نواز ہے تمام نعمتوں سے اس سے بہتر ملک اگری کچھے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے پہاڑ ہمارے پاس ہے دریا ہمارے پاس ہے سمندر ہمارے پاس ہے چولستان ہمارے پاس ہے تھر ہمارے پاس ہے ریگستان ہمارے پاس ہے روحی ہمارے پاس ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز بھی ایک ون نہیں کی اب ہمیں اس ادارے کے آنے سے آپ ون نظر آ رہی ہے اور یہ پاک آرمی جو یہاں پر کام کر رہی ہے یہ دنیا کا پہلا موڈل نہیں ہے انیس ممالک میں آل لیڈی کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں سب سے پہلے چیرہ نے شروع کیا تھا موزیتان نے لیکن یہ بہترین اقدام ہے دیفنیٹلی آپ درست فرمانے ہیں خالد کھکر صاحب اور زراد کا شعبہ جو کہ بہت اہم شعبہ ہے ملک کا اس کو یقینا نہ صرف بہتری ہوگی اس میں اور دیفنیٹلی جب زراد بہتر ہوگی تو پھر مریشت بھی بہت بہتری کی طرف جائے گی بہت شکریہ خالد کھکر صاحب اس تمام تر صورتحال پر آپ بات کر رہے پاک فوج کی کاوشی حکومت کی کوششوں سے بہتشت کی صورتحال دیتری کی طرف جاری ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اس میں ظاہر بہتری قوم جو ہم سب کی کوششوں ہوں گی کلیکٹیو اس سے یقینا اچھے دن بھی ضرور آئیں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین پروڑیم کا وقت ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلیک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل